گجرات ٹائٹنز کے تیج گنباج محمد شمی سیزن بھی دھاردار گنباجی کر رہے ہیں جہاں دوستو پچھلے کچھ سیزن کی بات کریں چاہاں وہ کسی بھی فرنچائزز سے کھیلے چاہاں پنجاب دلی لیکن اب گجرات کے ٹیم سے بھی وہ اتنا ہی دمخم کے ساتھ گنباجی کر رہے جتنا وہ ٹیم انڈیا میں کرتے ہیں جہاں پر انہوں نے ہیدر آباد کی ٹیم کے خوش اڑا دیا تھا شروعات میں وکیٹ چٹکا کر آپ سبھی کو بتائیں کس طریقے سے شمی نے ہیدر آباد ایک اپنان کین ویلیمسن کو اپنی حیرت بھری گیند پر بولڈ کر پویلین کی رہا دکھا دی ویلیمسن آٹھ گیند پر کیول پانچ ہی رن منا سکے تھے امید تھی کین ویلیمسن سے ایک بڑی پاری کی کپتانی پاری کی مقابلہ بڑا تھا گجرہ ٹائٹنز کی ٹیم بھی دو سو رن بھی آسانی سے چیز کری لے رہی ہے لیکن ایسے میں کین ویلیمسن کو روکا تو سریف اور سریف محمد شمی نے ہیدر آباد ایک اپتان کا وکیٹ تیسری اوور میں ہی گرا شمی نے تیسری اوور کی پانچویں گیند جو فول لیند گیند تھی اس پر دگج بلے باج کو چکمہ کھا گئے گیند پچ پر ٹپا کھانے کے ساتھ سیدھا وکیٹ کے اندر گز گئی ویلیمسن بھی سمی کی ایسی اچوک گیند کو بھاپ نہیں پائے اور بولڈ ہوتے ہی سیدھا پیویلین کی اور چل دیے ویلیمسن کو آؤٹ کرنے کے بعد شمی نے راہول تریپاٹی کو بھی آؤٹ کر میچ میں اپنی دوسری سپلتہ حاصل کری تریپاٹی جو کی دس گیندوں پر سولہ رن منا کر پیویلین گئے تھے ویسا ابھی شیخ سرما نے بھی مارکرم کے ساتھ میچ کو بچانے کی کوشش کری 96 رن کی پارٹنشپ بھی لیکن ابھی شیخ نے اردشتک جمع کر گجرات گیند باجو کو سوچنے پر مجبور کر دیا لیکن ایسے میں بتا دے کس طریقے سے شمی اور کین ویلیمسن کی رائی ویلی کافی پرانی ہے پانچ ہی بار آؤٹ کیا ہے لیکن شمی کا تیسرا شکار جو تھے وہ بنے تھے نکلس پورن 10 کروڑ پہ 75 لاک کی بڑی قیمت کا کھلاڑی نکلس پورن اس سیزن فلوپ رہا ہے پانچ گیندوں میں تین دن منا پایا تھا اور شمی نے ان کا وکٹ بھی چٹکایا شمی نے اپنے چار اوڑک کے سپل میں 49 رن دیتے ہوئے تین وکٹ چٹکایا شمی کی کانسٹینٹ کے ساتھ گیند باجی دیکھ کر ہر کوئی ان کا دیوانہ ہے اور ان پر بڑی بڑی بولی لگتی ہے تو اس سیزن گجرات کی ٹیم نے بلیباجی میں بھلی راشد خان کے دم پر آخری اور میں جیت درج کری لیکن اگر شمی شروعات میں وکٹ نہیں چٹکا تھے تو گجرات کی خلاب ہیدر آباد اس سے بڑا سکور بنا سکتی تھی شمی کی سمی بات کریں تو پرپل کیپ کی لسٹ میں یہ پانچو نمبر پر رہے آٹھ میچوں میں تیرہ وکٹ چٹکا چکے ہیں پچیس رن دے کر تین وکٹ لینائن کا ہائیسٹ سب سے بیسٹ اس سیزن تک کا لیکن شمی کسی کے ساتھ تاریف کی اور پول باندے تو شمی نے دوستو ابھی تک مطلب چتنے بھی میچز کھیلے اس میں لگ بگ وکٹ چٹکا تھے چٹکا تھے وکٹ ٹیکنگ گیندباج ہیں اور سب سے خاصیات زیادہ مار بھی نہیں کھاتے دوسری طرف حیدر آباد کے یوہا گیندباج عمران ملک نے بھی چار اوور کے سپیل میں پچیس رن دیتے ہوئے پانچ وکٹ چٹکا اس کی وجہ سے وہ بھی چرچاؤں میں ہیں دوسر طرف راشد خان نے گیارہ گیندوں پر اکتیس رن منایا وہ تو چرچاؤں میں ہی ہیں ہی ہیں لیکن اکیس گیندوں پر کلاڑی کے اندر جس کی دم پر گجرات کے ٹیم ٹیکیوی ہے بات کریں اس بار آکشن میں چھے کروڑ پچیس لاکھ کی بڑی قیمت پر گجرات ٹائٹنس نے محمد شمی کو اپنے کھیمے میں شامل کرا تھا جہاں پر شمی کو خریدنے کے لیے رویل چیلنجر بینگلور لکھنو سوپر جائنٹس اور کالکتہ نائٹ رائیڈر جیسی ٹیم ہے کتار میں تھی تو ہیں گجرات نے چھے کروڑ پچیس لاکھ کی بڑی قیمت لگا کر ان کو اپنے کھیمے میں شامل کیا لیکن دوسرے طرح بات کریں دوستو تو پنجاب کنگز کی ٹیم بھی چار کروڑ کی اسی لاکھ کے زخم کے ساتھ دوہجار انیس دوہجار بیس اور دوہجار اکیس کا سیزن شمی کو اپنے ساتھ کھلائی تھی اور دوہجار چودہ سے لکر دوہجار اٹھارہ تک دلی کیپٹلز کے ساتھ کافی زیادہ کھیلے تھے محمد شمی تین کروڑ کی قیمت پر اس سے پہلے دوہجار سولہ دوہجار پندرہ اور دوہجار چودہ میں چار کروڑ پچیس لاکھ کی قیمت پر شمی کو اپنے کھیمے میں رکھا تھا تو شمی جیسا گینباج اگر کسی ٹیم میں ہو تو اس ٹیم کی بلے بلے ہونی تیہ ہے لیکن پھر بھی ہیدر آباد کی ٹیم نے اندھ میں جا کے مطلب بہت مار پڑی گینباجوں کو جہاں پر راشد خانی پٹے لیکن شمی ایک ماتر کی فائدی گینباجر ہے گجرات ٹیٹنس کی طرف سے گجرات کی ٹیم سیزن کا ساتھو میچ جیتی ہے اور ساتھو میچ جیتے ہی پونس شیول پر نمبر ون پر برقرار ہے اور ابھی تک ایک ماتر میچ صرف ہیدر آباد نے ہرایا تھا لیکن اب اس ہیدر آباد کو بھی ہرا دیا ہے تو اس سیزن کون روک پائے گا گجرات کی ٹیم کو یہ بہت بڑا سوال ہے نیکس دن این سپورٹ کلی پیو